موسیقی 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 کئی سرکاری دفتر پہلے بھی آوشک سیوہ کے تحت چالو تھے لیکن سممر سے سبھی سرکاری دفتروں کے دروازے کھل جائیں گے سرکاری دفتروں میں گروپے کے سبھی آدھیکاری آسکیں گے جبکہ باقی کے کرمچاریوں کی کشمتہ آدھی ہوگی اسی طرح آدھی کشمتہ کے ساتھ لیجی دفتروں کو بھی کھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے جتنے پرائیویٹ آفیسز ہیں ان سبھی پرائیویٹ آفیسز میں 50% مین پاور کے ساتھ وہ کھولے جا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ورک فرم ہوم کریں اور اپنے پرائیویٹ آفیسز کوشش کریں اپنے ٹائم کو سٹیگر کرنے کی تاکہ سب لوگ ایک ساتھ سڑک پہ نہ آئیں کہ جواد سرکار کے اعلان سے نجی دفتروں میں کام کرنے والی دلی کی بڑی آبادی کے ماتھے کی لکیریں تھوڑی ہلکی پڑی ہیں روزگار چھن جانے کے ڈر کے سائے میں ایک ایک دن ہر پر کاٹ رہے لوگ اب سمبر سے دفتر جانے کی تیاری میں جھٹ گئے ہیں تھمیں پڑے دلی میٹرو کے پہیے بھی سمبر سے پھر سے دوڑنے لگیں گے میٹرو کو آدھیک شمدہ کے ساتھ چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے سب سے بڑی رہات ہوگی دلی میٹرو کا کھلنا میں جہاں پر کھڑا ہوں سنٹرل دلی کے علاوہ دلی کے جتنے میٹرو سیشن ہے کل سے وہ آم لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے اس سے فائدہ ان کو ہوگا جو لوگ اپنے دفتر کی اور جاتے ہیں کیونکہ اب آدھی شمدہ پہ دفتر بھی چل سکیں گے سرکاری کرمچاری ہیں نیجی کرمچاری ہیں سب ایک شیطر کھلیں گے زندگی پٹھری پر لوٹے گی تو میٹرو ایک بڑا سہارا ہوگا بہت رہت ملے گی میٹرو کھلنے کے بعد کیونکہ ہم لوگوں کو بہت مشکل ہوئی ہے بہت زیادہ ہم لوگوں نے اولا سے ہی ٹریبل کر آیا اور بہت ایکسپنسیو پی رائے ہمیں دراصل آنکڑے صاف بتا رہی کہ دلی میں کورونا سنٹرمن کی رفتار کافی حد تک کابو میں آ چکی ہے دوسری لہر میں دلی میں 20 سپریل کو سب سے زیادہ 28,395 مریض درشکے گئے تھے جبکہ 5 جون کو نئے مریضوں کی سنکھیا 114 رہی وہیں 3 ماہ کو دلی میں کورونا سے سب سے زیادہ 448 موت ہوئی جبکہ 5 جون کو کورونا سے جان گوانے والوں کی سنکھیا 60 رہی مکہ منتری اروند کی اجیوال کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا اب ان کی تیاری اگلے سمحاوت خطرے کو لے کر ہے تھرڈ ویو کہا جا رہا ہے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ ویو آئے گی کب آئے گی کتنی بھائیوہ ہوگی اس کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے اگلی پیک 37,000 ایکسپرٹس کے ساتھ بات کر کے آفیسز کے ساتھ بات کر کے سب کے ساتھ بات کر کے کہ 37,000 پیک مان کے اس کی تیاری شروع کی جائے اگر 37,000 کی تیاری ہماری ہے تو پھر مان لی جو اور زیادہ آتی ہے تو اس کی تیاری تو ہوگی ہوگی اس کے لئے ہم زیادہ تیار ہو پائیں گے ڈلی میری آئیتوں کا دور پچھلے ہفتے ہی شروع ہو چکا تھا لیکن تب صرف فاکٹریوں اور کنسٹرکشن سے جڑے کام کو چھوٹ دی گئی تھی اتنی سیمیت چھوٹ کے بابجور ڈلی کی سڑکوں پر جام لگنا شروع ہو چکا تھا یہ سچ ہے کہ لوگ ڈاؤن و آرپابندیاں لمبے سمیتے تک نہیں رہ سکتی کورونا سے نپٹنے کا طریقہ بھی نہیں ہو سکتی لیکن کورونا وائرس ابھی کہیں گیا نہیں ہے لہٰذا ریایتوں کے نئے دور میں بھیڑ بھار سے نپٹنا ڈلی والوں کے لئے ایک بڑی چنوٹی ہوگی ڈلی والوں کو بھی آدھی ریایتوں کے ساتھ دو گلی ستبتہ برطنی ہوگی ڈلی سے پنکت جین اور سشاند مہرہ کے ساتھ آج تک بھی رو اتر پردیش میں لوگ ڈاؤن میں چھوٹ کا دائرہ لگاتار بڑھ رہا ہے کل سے اکتر زلے ریعتوں کے لسٹ میں شامل ہو جائیں گے لیکن راجدھانی لکنوں میں ابھی کوئی راحت نہیں ہے دوسری لہر کے کہر کے بعد اتر پردیش میں سیڑھی در سیڑھی شروع ہوئی اللہ کی پرکریہ ہفتے بھر میں قریب قریب پورے پردیش تک پہنچ چکی ہے اب صرف چارے سے زلے باقی ہیں جہاں ریعتوں کی خشت پہنچنی باقی ہے کورونا کرپیو جن چار زلوں میں ابھی بھی لاغو ہے وہ ہے راجدھانی لکنہو میرٹ سہارنپور اور گورپور شنیوار تک سرسر زلوں میں لاغو ہوا تھا انلوک آج نوائڈا گازیباد وارانسی اور مزفرنگر میں بھی کیس کم ہے نوائڈا سمیت چار زلوں میں سمبر سے شروع ہوگا انلوک زلے میں سکریہ مریضوں کی سنکھیا چھائیسوں سے کم ہونے پر ملتی ہے ریایت لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نوائڈا کے سیکٹر 18 جو سب سے بڑا مارکیٹ ہے وہاں کی دکانیں اس طریقے سے ویران پڑی ہوئی ہیں لیکن اب نوائڈا واسیوں کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے ساتھ جون سے نوائڈا میں انلوک کی پرکریہ وہ شروع ہو رہی ہے جیسا کہ اتر پردیس سرکار نے گائیڈ لائن جاری کیا تھا کہ جن جلوں میں 600 سے کم کوویٹ پوزیٹیو کی سنکھیا ہوگی وہاں پر انلوک کی پرکریہ شروع ہوگی لہٰذا نوائڈا میں 600 سے کم پوزیٹیو مری جا رہا ہے انلوک کی پرکریہ شروع ہو رہی ہے ڈلی سے سٹے نوائڈا غازیاباد میں سومگوار سے کیا کیا بدلے گا سمجھتے ہیں صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک بازار کھولیں گے ابھی شاپنگ وال کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ریڑی پٹری والوں کو کورونا پروٹوکول کے تحت ہی کام کرنا ہوگا 50-50 دکھ شمتہ کے ساتھ دفتر کھولیں گے دھاروک ستھل کھولیں گے ایک بار میں پانچ لوگوں کو ہی اجازت ہوگی شام 7 بجے کے بعد نائٹ کرفیو جاری رہے گا ہر ہفتے شانیوار رویوار کو لوگ ڈاؤن جاری رہے گا ساتھ تارک سے ان لوگ ڈاؤن شروع ہو رہی ہے جس میں صبح 7 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک مارکیٹس کو کورونا پروٹوکول کے تحت کھولنے کا آوثر دیا جارہا ہے اور نائٹ کرفیو اور ویکنڈ کرفیو یتھاوت جاری رہے گی پرائیویٹ آفیسز کو اور انڈسٹری کو وسترد گائیڈ لین دیا جارہا ہے جس میں پرائیویٹ آفیسز کو خاص سور پر ایڈویزری جاری کیا گیا ہے کہ کوئی بھی لکشنیوکتی کو وہ دفتر نہیں بلائیں گے ریسٹورنٹ سے ابھی صرف ہوم ڈیلیوری کی ہی اجازت ہے جم کلب سویمنگ پول بند رہیں گے آٹو میں صرف دو لوگ ہی سواری کر پائیں گے اور ہی رکشہ میں تین سواریوں کو اجازت ہوگی نوائیڈہ سے ارون دوجہ کے ساتھ آج تک بھی رو مہراش میں بھی گل سے انڈلوک شروع ہو رہا ہے لیکن یہاں کرونا کی ستھی کے حساب سے انڈلوک کے پانچ لیول تیار کیے گئے جس کے تحت الگ الگ زلوں میں ریایتوں کا دائرہ بھی الگ الگ ہوگا کبھی نہ سونے والا شہر مہینوں سے سانسے تھام کر سن بیٹھا ہے نہ صرف مومبائی بلکہ مہراش نے کورونا وارس کا وہ کہہر دیکھا کہ زندگی کی رفتار پر ہی بریک لگ گیا دیش کے کورونا چارٹ میں شروع سے اب تک سب سے اوپر رہنے والا مہاراشتر ٹاپ پوزیشن پر تو ابھی بھی برقرار ہے لیکن سنکرمن کے آکڑے پہلے سے کافی کم ہے لہٰذا تھوڑی ریایت کی گنجائش بن رہی ہے اودھر سرکار سوموار سے انلوک کی پرکریہ شروع کرنے والی ہے مہاراشتر میں سوموار سے پانچ لیولز میں انلوک ہونے والا ہے الگ الگ ڈسٹرک جو ہیں وہ الگ لیولز میں مومبئی کی اگر آپ بات کریں تو لیول 3 میں جس میں نون ایسینشل سرویسیز جو دکانے ہیں وہ دوپہ چار بزے تک ویگ ڈیز پر کھلی رہ پائے گی اوس کے ساتھ ساتھ جیم صالوں اور ایسی کئی چیزوں کو رہت دیکھنے کو ملی ہے لیکن ساتھ ساتھ کئی ایسے ریسٹرکشنز ہے جو لوکل بودیس خود implement کر سکتی ہے جیسے کہ ممبئی میں مہیلاؤں کو لوکل ٹریڈ میں پرواس کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے جبکہ وہ level 3 میں allowed ہے تو ایسا دیکھا جائے گا کہ الگ الگ districts یا cities میں مہاراستر میں الگ الگ restrictions لگائے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ سب جگہوں پر جو restrictions ہیں وہ سامانی نہ ہو لیکن پھر بھی ایک چھوٹی شروعات ہے حالاکہ مہاراستر میں انلوک کی پرکریہ تھوڑی جٹل ہے سنکرمن کی ستھی کے لحاظ سے ہی انلوک کا پانچ level تیار کیا گیا ہے اور سبھی زلوں میں ریایتوں کا دائرہ بھی اسی آدھار پر تیہ ہوگا level 5 کا مطلب ہے اس level کے زلوں میں سنکرمن در کافی زیادہ ہے اس سے کم سنکرمن والے زلوں کو کیول 4, 3, 2 اور 1 میں رکھا گیا ہے انلوک کے پانچوں level کا آدھار کورونا کی کیس اور خالی اوکسجن بیٹ کو ہی بنایا گیا ہے یعنی جس زلے میں جتنے کم کیس وہاں اتنی زیادہ ریایتیں پورے مہاراست کو پانچ کٹیگری میں باتنے کا کام کیا ہے ایک کٹیگری وہ ہے جہاں پہ پوجیٹیوٹی ریٹ 5% سے کم ہے اور بیٹ آکسجن جو ہے وہ 25% سے کم اوککپائیڈ ہے وہ پہلی کٹیگری میں دوسری کٹیگری ہے جس میں 5% سے کم ہے لیکن بیٹ زیادہ اککپائیڈ ہے اسی طرح سے 5 طرح کی کٹیگری بنائی گئی ہے جس کے تحت بڑے پیمانے پہ ریلیکششن دیئے گئے ہیں دکانوں کو کھلا رہنے کی ٹائمنگ پوری چھامتہ سے دی گئی ہے سرکاری اور نیم سرکاری کاریالوں میں 100% تہمdarی کٹیگری view چوبیس مائی کو ایک ہزار تین سو بیس لوگوں نے اپنی جانگاوائی جبکہ پانچ جون کو تین سو لوگوں کی جان گئی آلہکہ مہاراشت میں انلوک کی پرکریہ پر بھرم کی ستی بنی ہوئی ہے جسے لے کر سیاست بھی خوب ہو رہی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ٹکڑوں میں ہی سہی مہاراشت کو بندشوں سے پھر سے آزادی ملنے والی ہے مومبائی سے مصطفیٰ شیخ کے ساتھ آج تک دیرو تو کس طرح سے دیش کے کئی راج کل سے کرونا کرفیو کرونا پرتبند ہٹا رہے ہیں بس اپ سے کچھ ہی دیر میں کئی راجوں کے منتری ہمارے ساتھ ہوں گے وہ بتائیں گے تو دیکھتے رہیے آج تک